بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایمرا نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ندیم حیدہ آج ایک نئے وی لوگ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اس وقت صورتحال جو ہے وہ بہت زیادہ سنگین ہے کہانی وہی ہے کہ آئی ایم ایف نہیں جاؤں گی اور ایک بار پھر آئی ایم ایف کے پاس تو جانا ہی تھا اور جانا ہی پڑا اور ان کی شرائط بھی ماننی پڑی تو آج میں اس موضوع پر بات کروں گا کہ کون اس کا ذمہ دار ہے کس کس پر اس کی ذمہ داری آئید ہوتی ہے اور یہ جو کہا جا رہا تھا کہ میں رولاؤں گا اور رولایا کس کو جا رہا ہے کیا حکمران اس وقت رو رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف اس وقت رو رہی ہے یا پھر ایک غریب عوام اور اس کے ساتھ ساتھ وہ افراد جن کے لیے دو وقت کی اس وقت روٹی کمانا بھی مشکل ہو گیا ہے سب سے پہلے بات کریں گے کہ آئی ایم ایف نہیں جاؤں گی یہ ایک بہت پرانی فلم تھی جو پاکستان تحریک انصاف جس وقت اقتدار میں آئی تو ان کے جانب سے یہ نعرہ لگایا گیا کہ آئی ایم ایف نہیں جاؤں گی اور اس کے جو مرکزی کردار اس فلم میں ادا کیا تھا وہ کیا تھا اسد عمر صاحب نے اسد عمر صاحب کا کہنا یہ تھا کہ ہم آئی ایم ایف نہیں جائیں گے وہ آئی ایم ایف نہیں گئے جس کے نتیجے میں ہماری ایکانوی بیٹھ گئی اور اس کے بعد سب نے یہی کہا کہ سب سے اچھا کام یہ تھا کہ آپ آئی ایم ایف چلے جاتے اور آئی ایم ایف کی شرائط مان لینے کے ساتھ ساتھ جو ہے ان سے ایک بڑے رقم کرزے کی صورت میں بل جاتی اور اس طریقے سے ملک چلایا جاتا تو کیا وجہ ہے کہ حق ہر حکمران کے پاس صرف یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ اقتدار میں آنے کے بعد وہ صرف آئی ایم ایف کے پاس جا کر جو ہے وہاں سے اداد حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد عوام کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آئی ایم ایف سے زیادہ ظالم ادارہ کوئی نہیں ہے اور اسی کی وجہ سے ملک میں مہنگائی کا توفان آیا ہوا ہے آئی ایم ایف کی اگر بات کی جائے تو ایک چھوٹی سی چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ کوئی خیراتی ادارہ نہیں ہے کہ وہ آپ لوگوں کو پیسے بھی دے دے اور اس کے بعد کہے کہ بھائی یہ ہماری طرف سے آپ پیسے لے لیں اور آپ کا جو دل چاہے اس پیسے سے کریں جب آپ کے پاس ہوں تو واپس کر دیجئے گا اور اگر نہ ہو تو نہ کیجئے گا ایسا نہیں ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد جب یہ صورتحال بنی کے ملکوں کے اندر بہت زیادہ تباہی ہوئی تھی تو وہاں پر یہ سوچ ایک پیدا ہوئی اور ایک اگدارے کو بنایا گیا جس کا مقصد یہ تھا کہ جنگ کی وجہ سے گونی ممالک کی معیشہ جو بری طرح بیٹھ کچی تھی ان کو جو ہے ان کی معیشہ کو ٹھیک کیا جا سکے ابتدائی طور پر اس آرگنائزیشن کے اندر انتیس ممالک شامل تھے جو کہ اس وقت ایک سو نوے کے قریب ممالک ہیں جو آئی ایم ایف کا حصہ ہیں اور اس کا جو مرکلی دفتر ہے وہ واشنگٹن ڈی سی یو ایسے میں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تھوڑی سی یہ بھی وجہ ہے کہ امریکہ آئی ایم ایف کی پولیسیز کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے لیکن آئی ایم ایف ایک بہت بڑا ادارہ ہے اور دنیا بھر سے سیکڑوں کی تعداد میں لوگ یہاں جا کر کام کرتے ہیں اور اس ادارے کا مقصد صرف آپ کو فنڈ دینا نہیں ہوتا بلکہ ایک جامع پلین اور اس کے بعد آئی ایم ایف یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ نے اپنوں ملک کے اندر جا کر کیا کیا اقدامات کرنے ہیں اور اس کے ساتھ جو آپ ہمارے سے کرد کی رقم لیں گی آیا کہ اس کو آپ نے کیسے ادائی گی اس کی کرنی ہے جب آئی ایم ایف یہ ایک طرف تو بات کی جا رہی ہے اس کو ایک بہت بڑا کچھ ظالم ادارہ لوگوں کے سامنے ظاہر کیا جا رہا ہے مگر اس کے ساتھ میں خود بزاتے خود آئی ایم ایف کے حق میں نہیں ہوں ہماری اپنی معاشی پالیسی ہونی چاہیے لیکن اس کے ساتھ جو اچھے اقدامات کرنے کے بارے آئی ایم ایف کیا رہا ہے اس پہ بھی تھوڑی سی جو ہے روشنی ڈال دینی چاہیے اس کے اندر سے ایک بڑی شرط آئی ایم ایف کے جانب سے یہ آئیت کی گئی ہے کہ ہمارے سرکاری جو ملازمین ہیں افسران ہیں ان کے اساسات جات بھی عوام کے سامنے رکھے جائیں اور بتایا جائے کہ ان کے کتنے اساسے ہیں تو دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ ہم سیاستدانوں کی تو بات کرتے ہیں لیکن جو ہماری بیوروکریسی ہے اور عدلیہ ہے اس کے علاوہ دیگر محکمہ جات ہیں وہاں پر کتنی کرپشن ہوتی ہے اور ان کے کتنے اساسات جات ہیں اس کے بارے میں کوئی بات کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا اور کوئی اچھی خاصی کوئی ایسی اقدامات نظر بھی نہیں آتے کہ کوئی بڑی کاروائی کرپشن کے خلاف ہوئی ہو اور جو آنٹی کرپشن ہیں ان کے کیا کردار رہا ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہیں تو آنٹی کرپشن کیا کرتی ہیں کیا نہیں کرتی یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اس بارے میں مزید میں خود کیا کہوں آپ اپنے اردگید نظر دوڑائیے اور دیکھئے کہ آپ کے جرد و نواہ میں آپ کے محلے میں آپ کے جاننے والوں میں کون ایسے حضرات ہیں جو کہ اس وقت بیوروکریسی کا حصہ ہے وہ ایکسائز ان ٹیکسیلیشن ڈپارٹمنٹ میں ہیں ایل ڈی اے میں ہیں کسٹم میں ہیں ریونیو میں ہیں اور دیگر بہت سارے ایسے ایسے محکمہ صحت ہو گیا اور اس کے علاوہ سیول ایوییشن کی بات کر لیں جتنے بھی محکمہ جات آپ کو ایسے نظر آئیں گے جہاں پر عوام کو جو ہے پیسہ دے کر کام کروانا پڑتا ہے تو وہاں کا ایک آپ کو چھوٹا سا اگر کلرک بھی ملے گا تو اس کا لائف سٹائل دیکھنے والا ہوگا لہذا جہاں پر آئی ایم ایف جو ہے مزید ٹیکسس لگانے کی بات کر رہی ہے وہاں پر یہ بھی کہہ رہی ہے کہ خدا کے لیے آپ اپنے ملک میں جو ہے ان چیزوں کو بھی ٹھیک کر لیں گی ہے تو لہذا اگر کوئی ارگنائزیشن ہے وہ کوئی ایک جامع پلان دیتی ہے تو اس پر مکمل طور پر عمل درامت ہونا چاہیے لیکن بات یہ کی جائے گی کہ کہا جاتا تھا کہ میں تمہیں رول ہوں گا اور آگے سے میاں صاحب باؤ جی کہتے تھے کہ اب بتائیے خان صاحب روک ہون رہا ہے ہم رو رہے ہیں یا آپ رو رہے ہیں تو میں تو یہی کہوں گا نہ اس پر کمران خان صاحب رو رہے ہیں نہ میاں نواز شریف صاحب رو رہے ہیں نہ ہی آصف علی زرداری صاحب رو رہے ہیں رو رہی ہے تو بیچاری وہ عوام جو کہ رزق حلال کے لیے بکلتی ہے اور جب گھر آتی ہے تو اس کو یہی پریشانی ہوتی ہے کہ ہم نے کی فیسس کیسے دینی ہے دیگر اخراجات کیسے برداشت کرنے ہیں میں اس ویلاغ میں آپ کے سامنے جو ہے فیکٹس ان فگرز اور اس کے علاوہ عداد و شمار کا گورک دھندہ سامنے نہیں رکھنا چاہتا بس اتنا کہوں گا کہ اس وقت جو ہمارے ملک کی صورتحال ہے اس میں انفلیشن انفلیشن کا مقصد یہ ہے کہ افراد زر اور اس کے علاوہ چیزوں کی قیمتوں میں جو اضافہ ہے وہ چونتیس اشاریہ آٹھ فیصد ہو چکا ہے چونتیس اشاریہ آٹھ فیصد کل تک جو چیز یہ مجموعی طور پر میں بات کر رہا ہوں آپ سو روپے کی لے رہے تھے تو یہ سمجھ نہیں یہ کہ وہ ایک سو چونتیس روپے کی ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کا دور تھا اس میں بھی ہم نے ان پر خاصی اس بات پر تنقید بھی کہ اگر جی ڈی پی آپ کا پانچ سے چھ پرسٹ تھا یعنی جو آمدنی تھی وہ پانچ سے چھ فیصد تھی تو اس وقت جو انفلیشن تھی وہ بارہ فیصد تھی لیکن اس وقت جو ہے صورتحال بہت زیادہ کابو سے باہر ہوتی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے اور اس بات کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے کہ پیٹرول میں مزید پینٹیس روپے کا اضافہ کیا جائے گا لہٰذا جو پیٹرول اس وقت دو سو اسی دو سو نوے روپے مل رہا ہے اور پہلے ہی لوگ پریشان ہیں جب اس کے اندر پینٹیس روپے کا اضافہ ہو جائے گا تو اس لیے سمجھ لیجئے کہ پیٹرول میں صرف اضافہ نہیں ہوتا بلکہ اس سے منسلک چیزوں میں کی بھی نرخ جو ہیں وہ اسمان سے چھونے لگیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ اس وقت جو صورتحال بن چکی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت یا اپنے جوزشتہ پاکستان تحریک انصاف کی پولیسیز کیکہ یہی کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تو آئی ایم ایف سے وہی معاہدہ کیا ہے جو معاہدہ پاکستان تحریک انصاف کے جانب سے کیا گیا تھا اب یہ بات تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے کیوں بات کی جاتی ہے آنے والی ہر حکومت یہی کہتی ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس اس لئے گئی تھی کہ پچھلی حکومت بھی آئی ایم ایف کے پاس گئی تھی یہ صرف جو ہمارے سامنے سٹیٹمنٹ آئی ہے یہ صرف اس موجودہ حکومت کی نہیں ہے آج سے پہلے اٹھا کر بھی آپ سیاستدانوں کے اگر بیانات دیکھیں گے تو صرف ایک ہی جو سوال ملتا ہے کہ یہ ہماری وجہ سے نہیں ہے یہ پچھلوں کی وجہ سے ہے چلیں ٹھیک ہے یہ جو خرابی ہے یہ تو آپ پچھلوں پر ڈال دیتے ہیں تو تھوڑا سا یہ بھی بتا دیجئے کہ آپ نے کون سے ایسے اقدامات کیے ہیں جن کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ صرف آپ کی غلطی نہیں ہے یہ پچھلی جو حکومت کی اس کی وجہ سے سب کچھ ایسا ہوا ہے یہ تو ایک دن ہونا ہی تھا اور اس بات کا فیصلہ اسی وقت ہو گیا تھا جب پاکستان تیریک انصاف کی حکومت کو ہٹایا جا رہا تھا ہٹانے کے چکر میں کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ پی ٹی آئی کے جانب سے بھرکور جو ہے اعتجاج بھی کیا جائے گا وہ سڑکوں پہ آئیں گے اور جیسے ہی وہ سڑکوں پہ آئیں گے تو ملک کی معیشت بری طرح متاثر ہو گی اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں ہٹانے والوں نے نہیں سوچا وہاں پر جو ہے اعتجاج کرنے والے ملک کے اندر جو ہے سیاسی صورتحال کو مزید خراب کرنے والوں نے بھی نہیں سوچا ان کا بھی صرف یہ مقصد تھا کہ ہم نے رولانا ہے اور اس اعتجاج کی نتیجے میں ہماری ایکانومی متاثر ہوئی دیگر چیزیں متاثر ہوئی کسی کو اس سے کوئی غرض نہیں تھا اس وقت جو ہے ملکی معاشی لیات سے بدترین صورتحال ہے اس وقت اگر ہم پیجارت کی اگر تھوڑی سی بات کرنے سنت کی بات کرنے بات تھوڑی لمبی ہو گئے اس کو میں مختصر کروں گا تو اس وقت ہزاروں کی تعداد میں جو ہماری سٹیپمنٹس ہیں باہر سے جو سمان آنا ہے وہ پورٹ پہ کھڑا ہوا ہے اور اس کے اندر سب سے اہم جو سمان ہے وہ سنتی پرزا جات مچھیلی ہے جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ہماری ملک کی سنت کا ایک بڑا حصہ اس وقت بند ہو چکا ہے جس کے باعث بند ہونے کی وجہ سے نہ صرف ہزاروں کی تعداد میں لوگ بے روزگار ہوئے ہیں بلکہ دوبارہ اس سنت کو چلانا اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ یہ تو آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب ایک مشہلی ایک دفعہ رک جاتی ہے اور اس سے کام نہیں لیا جاتا جب ہمیں اس کو دوبارہ رنگ کرنا پڑتا ہے تو اس کے ایکسپینسز اس سے کلی زیادہ ہوتے ہیں لہٰذا اس وقت میں صرف ایک ہی گیارش کروں گا کہ اس وقت مشکل ترین حالات ہے اور حکومت کو بھی چاہیے کہ جو انہوں نے اس وقت عوام کے اوپر مہنگائی کا بم گرانا ہے یہ تھوڑی تھوڑی دوست دے لے سے بہتر ہے کہ ایک ہی دفعہ یہ مہنگائی کا بم عوام کے گرا دیا جائے تاکہ لوگ بھی یہ سوچ سمجھ سکیں کہ اس وقت اس مشکل حالات سے انہیں کیسے نکلنا ہے اور انشاءاللہ آنے والا جو وی لاغ ہوں گا ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ پاکستان کے کون کون سے ایسے سیکٹرز تھے جنہیں اگنور کیا گیا اور جن پر اگر واقعی کام کیا جاتا تو ہمیں آئی ایم ایس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں کی اگر آپ کو میرا ہی وی لاغ پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کوئی بھی سوال ہے تو کمیچ باک کی لازمی دیکھتے تینکو